آج کل کاروبار کرنے کے بہت سے طریقے ہیں اور لوگ اپنے کام کو بڑھانے کے لیے ہر طرح کے ہٹگنڈے اور انتظام عزماتے ہیں مگر ایک بھوڑے شخص نے ایسا کیا کیا کہ اس کی وجہ سے اس کے چھوٹا سا کام تھوڑا بھڑ گیا اور اسے دلی خوشی ہوئی تو ویڈیو شروع ہونے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کر لیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کے آئیکن کو بھی دبا لیں تاکہ ہماری کوئی بھی ویڈیو آپ مس نہ کر پائیں یہ واقعہ ہے تلکی کے ایک آدمی کا جو کہ ایک شاغب کے باہر اپنا چھوٹا سا تربوزوں کا ٹھیلہ لگایا کرتا تھا وہ آدمی ایک لمبے عرصے سے افزردہ تھا کہ اس کے پاس ایک شخص آیا نہ اور نہ ہی اس کا ایک تربوزہ صبح سے بکا یہ سوچنے کی دیر تھی کہ اس کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے پوچھا کہ ایک تربوزے کی قیمت کیا ہے اس بڑے شخص نے جواب دیا دو لیرہ لیرہ ترکی کی کرنسی کو کہا جاتا ہے اس کے بعد اس لڑکے نے دو تربوزے لیے اور پیسے دیتے دیتے پوچھا کہ آپ پریشان لگ رہے ہیں یہ سن کر ریڑی والے نے کہا ہاں صبح سے کوئی کام نہیں ہے تم پہلے گراہک ہو اور اب چار لیروں سے میں کیا کروں پھر اس شخص نے ریڑی والے سے کہا ایک منٹ اور قریب سے ایک گتہ لایا اور اس پر لکھ دیا ایک تربوزہ تین لیرہ اور تین تربوزے دس لیرہ یہ لکھ کر اس کی ریڑی پر رکھ کر چلا گیا کچھ دیر بعد لوگ اس کی ریڑی پر آنے لگے اور اس سے ایک کی بجائے تین تربوزے لینے لگے اور وہ بھی ایک ساتھ نہیں بلکہ باری باری گھر کر اور پھر ایک لڑکا اور آیا اور اس نے بھی اسی کے ساتھ یہی کیا کہ ایک ایک کر کر تین تربوزے نو لیروں کے لے لیے اور جانے سے پہلے وہ لڑکا مڑا اور اس بڑے شخص کو دیکھ کر بولا کہ میں نے تین تربوزے دس کی بجائے نو لیروں میں لے لیے شاید تمہیں کاروبار نہیں آتا یہ سن کر اس شخص نے جواب دیا کہ ہاں مجھے کاروبار نہیں آتا مگر آج ایک اپنے سے آدھی عمر والے شخص نے مجھے کاروبار سکھا دیا پہلے تو لوگ میرے سے تربوز لیتے ہی نہیں تھے چلو اب اسی بہانے وہ ایک دو لیروں کا تربوز تین لیروں میں لے کر اپنے آپ کو اگر بڑا سمجھتے ہیں تو سمجھ دیں دو میرا فائدہ ہے اور اپنے آخری تین تربوز اس لڑکے کو بیج کر مسکراتا ہوا گھر لوڑیا تو دوستو بزنس بڑھانے کے لیے بزنس مین نہیں بزنس مین مائنڈ ہونا ضروری ہے